محمد و رسولی علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم بہی اور دوستو اللہ کے رسول جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لارلے جنہیں نبی ہیں آخر نبی ہیں اور اللہ کے رسول نے میرے زندگی وزارنے کا پورا تلکہ بڑھایا اور شیدہ رات سے دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کی بارکہ بہتہ انچا ہے اور حبیبی خدا ہے سارے نبیوں سے انچا مقام ہیں اس لئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعود پڑھنا چاہئے آدم علیہ السلام کی نکاح و درشی و محر کہ یہ واقعہ ہے شیخ عبدالحق محدیست حلوی رحمتالعالی نے مدارج النموت میں لکھا ہے کہ جب حضرت ہوا علیہ السلام پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ بڑھنا چاہا فرشتوں نے کہا کہ صبر کرو جب تک نکاح نہ ہو جائیں اور محر دار نہ کر دو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتا انہوں نے پوچھا کہ محر کیا ہے فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تین بات درشی پڑھنا اور ایک ہواید میں تیس بات درشی پڑھنا ہے کہ یہ تین یا بیس مدار درشی پڑھنے پر محر ادا ہو جائے گا پھر تم ہاتھ لگا سکتا ہے یہ واقعات جادو صحیح نکل کیے گئے ہیں ان میں سے بعض دوسرے حجات سے بھی نکل کیا گیا ہے یہاں یہ سمجھانا مقصد ہے کہ جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کتنا انچہ ہے اور آپ پر درود پڑھنا یہ آپ نے مقام ہی کی وجہ سے ہے اللہ کے رسول کے حسانت کا سامنے رکھتے ہوئی دروششیپ کا احتمام کرنا ہے اور آخرت کی جندگی کو بنانے کے لئے بھی دروش کریں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک اکمام کرنے کی تفقیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ